یہ رنگ ڈرامی کہنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے کہ فاخرہ کے سامنے اب دردانہ کی حقیقت آ چکی ہے تو فاخرہ کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ میری بہن ہو کر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی دردانہ جیسے ہی فاخرہ کے پاس جاتے اور کہتی ہے کہ باجی آپ یہ کیا کرنے جاری ہیں آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایمل کو اٹھا کر اس گھر میں لے کر آ چکی ہیں اور اب شہریار کی پراپرٹی بھی اس کے نام پر کرنے جاری ہیں یہ لڑکیاں پہلے تو یہ سب کچھ چاہتی تھی یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ دردانہ مجھے مت سکھاؤ یہ کیا کرنا ہے یہ کیا نہیں میں حقیقت جانتی ہوں کون اچھا ہی ہے کون برا کون میرے بیٹوں کے لیے صحیح ہیں پھر کون گلت یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے باجی آپ کا اس بات شہریار کی موت کے بعد تو آپ نے مجھے اور میرے بیٹی کو دودھ سے مکی کی طرح نکال کر پیچھے ہی پینک دیا آخر کیا وجہ یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ میرا موں نہ ہی کھلواؤ تو اچھی بات ہے اس طرح فاقرہ بفان سے کہتی ہے کہ اب فریا کے فائنل ہو چکے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم فاہد کو بھی اسی آفیس میں نوکری دے دے اس طرح ہمارے نظروں کے سامنے بھی رہے گا بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ممی یہ تو بہت اچھی بات ہے اس طرح فریا کے بھی سارے شکوے شکایتیں دور ہو جائے گے جو کہ آئے دن اپنی ماں کو یہی کہتی ہے کہ آپ نے آخر میرے بارے میں کیا سوچا ہے فریا کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بہت ہی خوش ہو جائے گی اب جیسے ہی سب ناشتے کی ڈیبل بر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی کہتی ہے دفارہ سب کو کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ فریا کے شہر فائنل کو بھی میں اپنی آفیس میں نوکری دوں گی اس طرح میری بیٹی کارے گلے شکوے اس کے بھی دور ہو جائیں گے یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتی ہے کہ باجی کیا ہو گیا آپ کو کیا آپ نے اس کی سزا معاف کر دی یہ بات سننے کے بعد دفارہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نے اگر پسند کی شادی کی تھی تو کیا ہوئی میں اسے پوری زندگی تو اس طرح سزا نہیں دوں گی میں جانتی ہے کہ اس نے کم حیثیت لڑکے سے شادی کی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کو میں اس گھر میں چھوڑ دوں اس قابل نہیں کہ میری بیٹی اس گھر میں رہے جب میری حیثیت ہے تو اپنی بیٹی کو گھر بھی دوں گی اور اس کے شور کو اپنے آفیس میں نوکری بھی دوں گی دردانہ تمہیں مجھے برکانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں تمہارے برکاوے میں آ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ باجی میں نے کب فریر کو کہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے اس نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کی تھی بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ بس کر دو اور مجھے مسئل کا ہو اور ہاں آج کے بعد اس بارے میں مجھ سے کوئی بات بھی مت کرنا نائم اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوئی بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی نہ جانے کیا ہو گیا ہے آپ دردانہ جیسے ہی دیکھتے کہ باجی اپنے کمرے میں گئی ہے تو چلی جاتی ہے آپ فاخرہ کے پیچھے جا کر کہتی ہے کہ باجی آپ بہت غلط کریں آپ کی بہن ہوں اس لیے آپ کی فکر میں کہہ رہی ہوں وہ لڑکا اس قابل نہیں ہے اب جانتی ہے اس طرقے کی ماں کتنی لارچی ہے یہ بات سننے کہتی ہے کہ دردانہ بس میری بیٹی کے معاملات میں بولنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں اور میری اولاد سے بھر کر میرے لیے کچھ بھی نہیں جب میں فریہ کو معاف کر چکی ہوں تو تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی یہ سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی مجھے تو آپ کی فکر ہو رہی تھی اب دردانہ کو تو اپنی بیٹی کی ادھر اصل فکر ہوتی ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ باجی ہر ایک کے بارے میں سوچتی جا رہی ہیں لیکن میری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچتی اب کیا ہی دیتی ہے کہ باجی میری بیٹی کے بارے میں بھی کچھ سوچنے آپ نے آئیما کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں سوچا بارہ کہتی کہ مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے وہ خود ہے اپنے بارے میں سوچنے کے لئے اس نے اس لئے تو ہوشیاری سے شریار سے کتنی زیادہ پرابٹی اپنے نام پر کروا چکے اور 10% بھی اس کے نام پر ہیں اس کی ایکاؤنٹ میں اس کے پیسے تو ٹرانسفر ہو چکے ہو رہے ہیں تو تمہیں اس بات میں کیا پرابلے میں بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں نہیں باجی ایسی تو کوئی بات بھی نہیں بارہ کہتی ہے کہ دردانہ یہ بات میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں اور پھر سمجھا رہی ہوں کہ اس گھر میں رہنا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ رہو ورنہ تمہیں باہر کا راستہ بھی مجھے دکھانا آتا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی کیا ہو گیا آپ آپ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح سے کریں گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اگر بہن بھی اس گھر میں عزت اور احترام سے رہنا چاہتی تو عزت احترام کے ساتھ ہی رہے تم جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوئی بات سننے کے بعد اب دردانہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر باجی کو کیوں بس اینی اور فریہ کا شہری نظر آ رہا ہے اب ایمہ کیوں جا کر جیسے ہی بتاتی ہے اور ایمہ کہتی ہے کہ پہلے تو خالہ اس کی پسند کی شادی کے بہت خلافتی لیکن اب آخر خالہ کو کیا ہوا خالہ نے اسے ماف کر دے یہ بات سننے کہتی ہے کہ اسے بس ماف ہی نہیں کیا بلکہ اس کے شور کو اپنے ہی آفس میں نوکری دے رہی ہے تم بھی اس گھر کی بہو اور تمہارا بھی بولنا بنتا ہے اس طرح جب میں باجی کے ساتھ جا کر بات کرتی ہو تو باجی مجھے کم حیثیت کہہ کر پیچھے کر دیتی ہے لیکن تم جا کر بات کرو گی تو تم اس گھر کی بہو ہو ایمہ کہتی ہے کہ ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی آخر خالہ آخر چاہتی کیا ہے میرے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں رہی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آج خالہ کو تو گھر آنے دے اب جیسے ہی فاقرہ آفس سے تھکی آری آتی ہے تو ایمہ تو آتی ہے اپنی خالہ کے دماغ خراب کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ یہ کیا آپ سب کو اس جائدات سے حیثہ دیتی جا رہی ہے کیا میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں آپ کو میرے بارے میں ذرا بھی احساس نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد اردانہ کب کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے ایمہ کیوں باجی کو آتی ہی تم تنگ کرنا شروع ہو چکی ہو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ صبح تمہاری ماں یہ سب کچھ میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور لگتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں بھی پٹیاں پر ہا دی یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہاری شہریار کے ساتھ شادی کروا کیا بہت بڑی گلتی کر دی میرا بیٹا تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے اتنا مجبور کر دیا اور میرا بیٹا ہمارے ساتھ شادی کر کے بلکل بھی خوش نہیں تھا اور میں نے یہی سوچا اگر میں افان کی شادی کے خلاف ہوں تو مجھ اس کی شادی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح میں اپنی بیٹی کی شادی سے بھی خوش ہوں جو کچھ تم افان شہریار سے لے چکی ہو اس کے بعد کیا تمہارا دل نہیں بڑھا جو اب اور کچھ لینا چاہتی ہو کیا حق مارا ہے میں نے تمہارا پھر تم مجھے بتاؤ گی بھی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ خالہ آپ صحیح سے جانتی ہے کہ آپ ای ایمل کو اس گھر میں بھی لانا چاہتی ہے لیکن میں اس گھر میں رہتی ہوں تو کیا آپ کو میں نظر نہیں آتی یہ بات سننے کہتی ہے کہ میری بیٹے کی تم خوشی نہیں تھی بیٹا ایمل سے محبت کرتا تھا اور اس کو اس گھر میں واپس لے کر آنا چاہتا تھا یہ بھی تم مچھے طریقے سے جانتی ہو اب تو ان دونوں ماں بیٹیوں کو بہت ہی فکر ہونے لگی ہے دانہ آپ کہتی ہے کہ ہاں میری بیٹے کی قسمت کہاں اتنی اچھی پیوہ ہونے کے بعد وہ اپنے دیور پر ڈوڑے لے اور اس سے شادی کر لے یا پھر اس کا شور اس کے لیے اتنی ملکیت چھوڑ کر چلا جائے جب اینی ہی پانس بیٹھی ہوتی ہے تو اینی کو بھی بہت ہی غصات ہیں اینی کہتی ہے کہ بس کر دیں آخر آپ کے دلوں میں اتنا بغس کیوں ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو جس کی قسمت میں ہوتے اسے مل کر ہی رہتا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں تو بیوہ ہوتے ہی اپنے دیور کو اپنی محبت کے جال میں پانسہ اور اس سے شادی کر لی تمہیں تو ذرہ بھی شرم نہیں آئ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے تم اس قابل نہیں تھی کہ تم افان کے ساتھ شادی کرتی افان کہاں اور تم کہاں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ گٹیا بھی سوچتے ہیں لیکن ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں بہت خوش ہوں افان کے ساتھ شادی کر کے آپ کو اس کے بارے میں جو بھی سمجھ دیں سمجھے مجھے دوسروں کے سوچنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی اگر فرق پڑتا ہوتا تو اس طرح تم اپنے مو زور ہو کر کیا شادی کرتی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی میں تو کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی لیکن شاید آپ کی آنکھیں کیوں بند ہو چکے اس درکی کی چلاکیں آپ کو نظر نہیں آتی درکی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ دھوکہ کون دے رہا ہے یا کون نہیں یہ بات تو مجھے اب بہت اچھے طریقے سے کلیر ہو چکے اس لیے بہتر یہ ہے اگر میرا مو بند ہے تو بند ہی رہنے دردانہ یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ باجی کیا مطلب ہے آپ کی یہ بات کہنے کا کیا آپ کو اینی دھوکہ نہیں دے رہی تو اس گھرے میں اینی کے علاوہ پھر ہم ہی رہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آپ کو دھوکہ دے رہے یہ بات سننے کے بعد فاخر اپنا بیگ اٹھاتے اور کہتی ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو اور بہت ہی جلد باتوں کو بھی سمجھ آتی ہے سننے کے بعد اب آئیمہ کی طرف دیکھتی ہے دردانہ اور کہتی ہے کہ تم نے دیکھا باجی کے کتنے دیور بدل چکے ہیں اسی لیے تو میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں پراپٹی کے پیپر چوری کر لینے چاہیے جبکہ دردانہ کے کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے اب دردانہ سائٹ پر ہو کر ان دونوں کی باتیں سننا شروع ہو جاتے ہو کہتی ہے کیا ہوگے امی آپ کو آپ نے پھر سے بھی باتیں شروع کر دی پہلے اینی نے یہ باتیں سنی تھی اب کیا چاہتے ہیں کہ اب کھالا بھی باتیں سن لیں اور ہمیں ڈائریکٹ اس گھر سے باہی نکال دیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہم یہ نائم بھی کریں گے تو باجی پھر بھی ہمیں اس گھر سے باہی نکال دے گی تم نہیں جانتے ہو کہ اب تو بس اینی کا ہی راج اس گھر میں ہوگا اور مجھے یہ سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے ہمیں تیجوری سے کچھ نہ کچھ تو چرا ہی لینا چاہیے یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ بس کر دیں یہ ایسا کچھ بھی ہم نہیں کریں گے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اگر آئیما ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں ایک دفعہ بس افان میرے ساتھ شادی کر لیں تو پھر آپ دیکھیں گا کس طرح سے اس گھر سے میں اینی کو دکھے دے کر واہی نکالتی ہوں پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح سے خانہ اچھلتی ہے تو کوٹتی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ایسا مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ افان کبھی بھی اینی کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی ہے تو وہ کیسے اس کے ساتھ اس طرح سے کرے گا تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے اپنی ماں کے بھی خلاف جا کر اس کے ساتھ شادی کی تھی اور آپ تم نے دیکھا نہیں باجی بھی تو اینی کو پنا چکی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کیا ہو گیا آپ کو آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل کیوں جلاتی ہیں دردانہ کہتی ہے کہ یہی سب سے بہتر ہے کہ ہم اس گھر کی پراپٹی کے پیپر سٹوڑی کریں اور پراپٹی کو اپنے نام پر کر لیں تو پھر دیکھنا باجی ہمارے آگے نہ جھک گئی تو میرا نام بھی دردانہ نہیں ہے میں نے تو کتنے برے برے خواب دیکھے تھے آئی ماں تمہاری شادی اس گھر میں کرنے کے بعد توچا تھا کہ جس طرح باجی اس گھر میں راج کرتی ہے ایک دن آئے گا کہ میں بھی اس گھر میں راج کروں گی لیکن کہاں تمہاری قسمت اتنی اچھا ہے تمہاری قسمت تو اپنے ماں سے بھی گئی گزری ہے دیکھو شہریار کی موت اتنی جلدی ہو گئی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اچھا ہوا جو بھی ہوا آپ نے تو میری شادی اس کے ساتھ زبردستی کروائی تھی اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی صرف اور صرف دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی اور آپ جانتی ہیں یار کے جانے کا مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتی ہے کہ دکھ تو مجھے بھی نہیں لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ دیکھئے گا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے یہ باتیں سننے کے بعد اب واپس آ جاتی ہے کہتی ہے کہ دردانہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم اتنی گٹیا بھی سوچ سکتے ہو یہ باتیں سننے کے بعد اب دردانہ کے تو جیسے پاؤں تلے زمین ہی نکل جاتے ہو کہتی ہے کہ کیا ہوا باجی اب کیا باتیں کر رہی ہیں دردانہ کو کہتی ہے کہ دردانہ بس کر دو تمہارے ڈرامے ختم ہو چکے کیونکہ میں سن چکی ہوں تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو میں نے ان کو سن لیا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی آخر آپ نے کیا سنا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ وہی تم اور تمہاری بیٹی بیٹھ کر یہاں پر پلاننگ کر رہی تھی میری پراپرٹی کے پیپر تم چھوڑی کرو گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں نہیں باجی آپ کو کہ گلت فہمی ہوئی ہے ایک اندر آپ کو یہ سب کچھ اینڈی نے بتایا ہے اور اینڈی آپ کو ہمارے خلاف کرنا چاہتی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے اینڈی نے کچھ بھی نہیں بتایا کاش کہ اینڈی مجھے بتا دیتی تو مجھے آپ دونوں کی اصلیت کے بارے میں تو پتہ چل جاتی ہے کہتی کہ خالہ کیا ہو گیا آپ کو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں یہ رنگ ڈرامی کہنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے کہ فاخرہ کے سامنے اب جو دردانہ کی حقیقت آ چکی ہے تو فاخرہ کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ میری بہن ہو کر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی دردانہ جیسے ہی فاخرہ کے پاس جاتے اور کہتی ہے کہ باجی آپ یہ کیا کرنے جاری ہیں آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے پھر تو آپ ایمل کو اٹھا کر اس گھر میں لے کر آ چکی ہیں اور اب شہریار کی پراپرٹی بھی اس کے نام پر کرنے جاری ہیں یہ لڑکیاں پہلے تو یہ سب کچھ چاہتی تھی یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ دردانہ مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے یہ کیا نہیں میں حقیقت جانتی ہوں کون اچھا یا کون برا کون میرے بیٹوں کے لیے صحیح ہیں پھر کون گلت یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے باجی آپ کا اس بات شہریار کی موت کے بعد تو آپ نے مجھے اور میرے بیٹی کو دودھ سے مکی کی طرح نکال کر پیچھے ہی پینک دیا آخر کیا وجہ ہے یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ میرا موں نہ ہی کھلواؤ تو اچھی بات ہے اسی طرح فارہ بفان سے کہتی ہے کہ اب فریا کے فائنل ہو چکے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم فہد کو بھی اسی آفیس میں نوکری دے دے اس طرح ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے گا بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ممی یہ تو بہت اچھی بات ہے اس طرح فریا کے بھی سارے شکوے شکایتیں دور ہو جائے گے جو کہ آئے دین اپنی ماں کو یہی کہتی ہے